موسیقی تو قصور کون ہے کیونکہ میں نے دنیا کی خاطر اجرت کی اگر اچھی تعلیم بری بات نہیں ہے اچھی زندگی گزارنا بری بات نہیں ہے لیکن اگر دین خطرے میں پڑ جائے تو آپ بے شک سونے کے محل کھڑے کر لیں کہیں کام نہیں آئیں گے خدا آپ سے آپ کے دین کا سوال کرے خدا آپ سے نہیں کہے گا کہ تم نے کتنا اپڑا سکائسکریپرز بنایا تھا تم نے کتنے ملین ڈالر کمائے تھے خدا کہے گا کہ دین کہاں گیا ایک شخص آتا ہے ہمیں اہمیت کا اندازہ نہیں ہے شخص آیا امام چعفر صادق علیہ السلام کی خدمت امام کی خدمت میں آیا امام سے استخارہ کروایا کہ بزنس کے لئے کام کے لئے استخارہ اچھا نہیں آیا کچھ عرصے کے بعد واپس آیا کہا مولا آپ نے استخارہ دیکھا کہ اچھا نہیں ہے لیکن میں تو بزنس میں گیا مجھے تو بڑی کامیابی ہوئی مجھے تو بڑا پروفٹ ملا تو امام نے اسے یاد دلایا فلانی جگہ فلانے مقام پہ فجر کی نماز تمہاری قضا ہو گئی تھی کہا ہاں کہا دنیا کے سارے خزانے جمع کر لو اسے ایک نماز کی قیمت نہیں ادا کر سکتے یعنی جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہیں اور چلے جائیں بچہ کہیں پڑھ لے ادھر پڑھ لے وہاں پڑھ لے آپ نے بچے کو ٹھیک ہے انجینئر بنا دیا ڈاکٹر بنا دیا لیکن وہاں جا کر اگر آپ کا بچہ لا دین ہو گیا بے دین ہو گیا تو آپ قبر میں جواب کیا دیں گے آپ روز قیامت خدا کے آگے کیا جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی اس نعمت کا تم سے سوال کیا تم نے کتنی چیزیں برحال وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ احکام بتاؤں یا حقوق بتاؤں کہ ایک بچے کے اوپر ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں جب اس کو پیدا کیا جائے اس کا نام اچھا رکھنا اس کو قرآن کی تعلیم دینا یہ سب حقوق میں سے تو اگر آج آپ کا بچہ یہاں آپ نے مدرسے میں پڑھایا اس کو سیٹرڈے سنڈے مدرسے میں پڑھتا رہا سب کرا اب بڑا ہوا یونیورسٹی میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے آپ نے بھیج دیا یہاں سے ہجرت کر دی چھو ٹھیک اچھی بات ہے لیکن کیا اس کو وہاں بھیجتے ہوئے آپ نے اس کو بتایا بیٹا سب چیزوں پر کمپرومائز کرنا مگر دین پر کمپرومائز نہیں کرنا دین پر کمپرومائز نہیں کرنا یہ ڈگریاں کوئی کام نہیں آئیں یہ اگر دین نہیں ہے اجزانے میں اترا کس کے سامنے لے کے جائیں گے جب آپ کا بچہ امام کے لیے تیار نہ ہو تو آپ بچے کو کھاں لے کے جائیں گے ساری زندگی آپ روتے رہے جب آپ کی اولاد نہیں تھی تو آپ علی ازغر کا باستہ دیتے رہے بروردگار علی ازغر کے صدقے میں مجھے اولاد دے جب اولاد دی تو پھر کہاں گیا علی ازغر پھر کہاں گیا کہ میں کربلا میں اپنا بچہ بھیجوں نہیں وہاں تو میرا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا آرٹس بنے گا سائنٹس بنے گا بنائیں لیکن جب دین کو ضرورت پڑے گی تو کیا آپ نے اس بچے کے اندر سسٹم ڈالا ہے کہ جب امام آئیں گے تو یہ بچہ فوراں امام بچ جائے کیسے جائے گا عزیزانے مہتر شہید ڈاکٹر چمران جو کہ ریولوشن سے پہلے کا امریکہ گیا ہوا پلاسما فیزکس کا پی ایچ ڈی کہ اس کے نوٹ سے پڑھایا جاتا تھا سولہ سال سکسٹین ائرز کے بعد جب ریولوشن آئی ہے واپس آیا اور اپنی ماں کو آکے کیا کہتا ہے کہ ماں جتنا پاک میں گیا تھا اتنا ہی پاک واپس آیا کیوں کیونکہ دین اسی دین کے لیے تو سب کچھ ہے ایسانے مہتر ہوں اور ہے کیا خدا نے سارا نظامی اس لیے بنایا ہے کہ جو سوفیئر میں نے بھیجا ہے اس کو انسٹال کرو اپنے اندر یہ دوسرے سوفیئر من ڈالو یہ سوفیئر نہیں ہے یہ وائرس ہیں سارے یہ تمہارے وجود کو برباد کر دیں گے یہ ساری سوچیں یہ نئے سکول آف تھوٹس یہ سارے یہ سب فیشنیبل چیزیں ہیں یہ یہ بچے کو بڑا اچھا لگتا ہے فیشنیبل ہیں یہ گفتگو کرنا یہ باتیں کرنا یہ وائرس ہیں اس دنیا میں تو آپ کی اس پروڈک کو خراب کریں گے آخرت میں رسوائی کریں گے یہ حسرت کی منازل پہ کھڑے ہوں گے اجزان مہتبہ تو حجرت کریں لیکن دین کی خاطر حجرت کریں موسیقی موسیقی موسیقی